نمازکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چانک کے نورس پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو فائننچل فورن پولیسی اور ڈیفینس جیسی ویڈیو ملے گی جو آپ کے نورس کو بڑھائی گی اور اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کرنٹ ایفیرز کا کام کرے گا تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر دوستو ابھی حالی میں بھارت نے اپنی سب سے خطرناک مسائل کی سفر ٹیسٹنگ کری ہے جس کا نام ہائپرسونک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریشن ویکل ہے اس کو عام بازہ میں ایجی ٹی ڈی وی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی ٹیسٹنگ کے بعد بھارت دنیا کے ایڈٹ کلب کے دیسوں میں سامل ہو چکا ہے جس میں پہلے سے امریکہ رسیا اور چائنہ تھے جس میں اب دنیا کا چوتھا دیس مل ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بھارت ہائپرسونک مسائل سے پہلے سبسونک کروز اور سپرسونک کروز مسائلوں کا یوز کرتا تھا اور اگر ہم سبسونک کروز مسائل کی بات کریں تو اس کی سپیڈ لگبک پوائنٹ ایٹ میک تک ہوتی ہے اور اس طرح کی مسائلیں لگبک دنیا کے سب ہی دیس یوز کرتے ہیں جس میں بھارت کے پاس بھی اپنی مسائل ہے جس کا نام نربیا ہے جو پوری طریقے سے میڈ ان انڈیا ہے اور سپرسونک مسائل اس طرح کی مسائلوں کی سپیڈ لگبک میک ٹو سے میک ٹی تک ہوتی ہے اس پرکار کی مسائلوں کی رینج لگبک دھائی سو کلومیٹر سے لے کر کے سات سو کلومیٹر تک ہوتی ہے اس سمیں بھارت کے پاس سپرسونک کروز مسائل میں دنیا کی سب سے خطرناک مسائل برہموس ہے جو بھارت نے رشیہ کے ساتھ ملکے بنائی تھی اور اس مسائل کو پکڑنا کسی بھی ریڈار کے لیے لگبک ناممکن ہے اور برہموس مسائل نیوی ائر فورس آرمی تینوں میں اپنی سروش دیتی ہے اور ابھی تک بھارت کے پاس جتنی بھی طرح کی مسائلیں ہیں بھارت اس میں ریم جیٹ ٹیکنولوجی کے انجن کو یوز کرتا ہے اس پرکار کے انجن کی ٹیکنولوجی کی سپیڈ لگبک میک ٹو سے میک ٹری کے بیچ ہوتی ہے اور اسی لیے بھارت نے اپنی مسائل ٹیکنولوجی کو آگے بڑھانے کے لیے ہائپر سوننگ مسائل کا پرکشن کیا ہے جس میں اس کریم جیٹ انجن کا یوز ہوتا ہے اور اس کریم جیٹ انجن پوری طریقے سے میڈ ان انڈیا ہے اس طرح کے انجن کی سپیڈ لگبک میک فائیو سے لے کر کے میک سکس کے بیچ میں ہوتی ہے جس کا بھارت نے ابھی سیکسس پھول ٹیسٹ کیا ہے اسی لیے اس کریم جیٹ ٹیکنولوجی کے انجن کا ٹیمپریچر دو ہزار ڈیگری تک ہوتا ہے اسی کارن اس پرکار کے انجن کی مسائلیں لگبک میک فائیو سے اگر کے میک سکس کی سپیڈ جا سکتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں ہائپر سونک ٹیکنولوجی ڈیمونسٹریشن ویکل یعنی کی ایچ ٹی ڈی وی اس کریم جیٹ انجن کو جیرو کی سپیڈ سے اسٹارٹ نہیں کیا جا سکتا اس پرکار کے انجن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے پہلے سپر سونک سپیڈ تک بوسٹ کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہی اس کا انجن اسٹارٹ ہوتا ہے اور جو بھارت نے اپنی ہائپر سونک مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا اس کو سپر سونک سپیڈ پہ لے جانے کے لیے بھارت نے اگنی سیریز کے مسائل کا انجن یوز کیا تھا اسی لیے جب بھارت نے اپنی ہائپر سونک مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا تو اس کی سرواتی سپیڈ بہت زیادہ سلو تھی 5 4 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 12 13 14 16 17 17 16 17 17 17